دوستو ساڑے چینل نوہنے سبسکرائب بھی کرو تے نال دیتے ہو ایک انٹی دے بٹن نوہنے دباؤ ناظرین پروگرام تجزیہ نگار دے نال میں آتاڑا میز بن میاں تصور جاز تے ایک دو دنہ تو ناظرین ایسی ٹاپک کیتا ہویا سٹارٹ سائل ایدہ کیونکہ بہت سارے لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ سائل ایدہ بارے کوئی نوکو ویڈیو اپلوڈ کرو سائل ایدہ پروگرام شروع کیتا ہویا اور ان دے ویڈیو میں اپلوڈ کر چکے ہیں جیڈی کے سائل ایدہ مشین دے مطلق میرے کوئی ایک سادہ چوپر مشین دے سی مکینکہ دی بنی ہوئی سائل ایدہ مشین دے میں ویڈیو اپلوڈ کر چلے ہیں دوسری ویڈیو بنان جا رہے ہیں میں سائل ایدہ جگہ دے ہوتے سائل ایدہ جتے سٹور کرنا ہے جگہ کیس کے سمدھی ہونی چاہی دی ناظرین دو تین قسم دے طریقہ کار چل رہے ہیں پاکستان دے ویڈ سائل ایدہ سٹور کرن دے سب تو پہلا طریقہ تا ہے وہ زمین دے ویڈ کھڈا کھوڈ کے انہوں سہیڈا دیوارا پکیاں کر لو ان دے ویڈ سائل ایدہ سٹور کرو لیکن وہ طریقہ میں سب تو پہلے ہوئی اپنایا سی ذاتی طورت ہے لیکن وہ طریقہ فیل ہویا ہے اور ان دا پرابلم یہ ہے کہ کیونکہ جدو سائل ایدہ تسی ارے پتھے دا بنا دے ناظرین دوسری اپشن جیڈی ہوئے کہ تسی ایک پرابر خالی جگہ تو اڈے کل مجود ہے ان دے تسی کترا کرو تو انہوں پرابر طریقہ نال اوپر چڑھا کے انہوں لطاڑ کر لو دے شاہ پر چڑھا کے انہوں سٹور کر لو لیکن ایوی اپشن میرے خیال دے مطابق ہنڈر پرسن پرفیکٹ نہیں ہے ان ناظرین پرفیکٹ کڑی اپشن ہے جیڈی کے میں دو میں اپشن استعمال کر کے پھر تیسری اپشن جیڈی تھی آیا سان جیڈی کے فائنل اور پوری دنیا جی استعمال ہونا تیسری اپشن ہے اور ناظرین تو اڈے سامنے اور میں تو دکھانا تو انہوں دے فائدے تو نقصان آتھ بھی دا سکتے ہیں یہ ناظرین جیڈی تیسری اپشن ہے تو اڈے سامنے مجود ہے اندے ویچ کی ہوندہ ہے اندے ویچے ہوندہ ہے کہ تسی تین سائیڈاں تو دیواراں بنا لیندے ہو اگلی سائیڈ خبی سائیڈ تو سجی سائیڈ ایک سائیڈ تو اسی خالی چھاڑ لیندے ہو جیڈی سائیڈ تو اسی ٹریکٹر وغیرہ سائیڈ لیجری لطاڑ کرن لی یا کو مشینری بغیرہ اس جگہ دی پمیش دے بارے میں تو ان کوش داسنا دے اندی کپیسٹی کی نہیں ہوندے بارے داسنا ناظرین اے جگہ مجود ہے اے سائیڈ ہوندی خالی ہے تو ایدرلی سائیڈ بھی دیوار بنی ہے تو سامنے سائیڈ بھی دیوار بنی ہے دیواراں کیسے کینال بنانی نہیں ہے اے دیوار دی جیڈی چڑھائی ہے وہ کام از کم تیرہ انچوں نہیں چاہی دیجب میں دیوار دے وجہ تو انہوں پتا ہے ساڑے چار انچ نو انچ تیرہ انچ تیرہ انچ اس لئے اگر تسی دیوار بریق بناندے ہو تو دیوار پھٹ جاندی دیوار بار علی سائد نو گر ساکتی ہے تینوں دیواراں تو نظر آرہی ہیں تینوں ہی دیواراں تیران دیاں نے بیس تو تقریباً چار فوڈ تک تیران دیاں دیواراں تو آکے نو دیاں کوش حصہ دو تو ٹائی فوڈ تک نو دیاں دیواراں بنایاں گئی ہیں لیکن ان دے بچ بار علی سائد تے تیران دے کولے دیتے گئے ہیں کالم یعنی کے دیتے گئے ہیں وہ بھی میں تاں دکھانا لیکن اس تو پہلے اندی پمیش تے اندی کپیسٹی دے بارے گل کر لینے ہیں ناظرین نے جڑی جگہ بنی ہوئی ہیں اندی ایک دیوار جڑی ہے وہ ساڑھے پائن تو چھے فوٹ اندی ہائیٹ ہے تینوں دیواراں دی یعنی کے ساڑھے چار تو ساڑھے پائن تو چھے فوٹ ہائیٹ ہے اندی جڑیاں لمبائی ہے وہ اندی تقریباً ہے چونسٹھ تو پینسٹھ فوٹ اور اندی جڑی چڑائی ہے وہ مختلف جگہ تو مختلف ہے وہ کام ہو رہی ہے ایدرو وادری ہے لیکن جڑی آست ہے وہ تقریباً ہے ایکی تو بائی فوٹ اندی اگر اسی کپیسٹی دے گل کریے تو اندی کپی ساڑھے چیزے کپیسٹی سی وہ سی اندی تقریباً باتی اکردی اور لارس ٹائم اندے بچے میں تقریباً چودہ اکرد مکی اسی کپیسٹی ساڑھے چھے اور ایک جگہ یہ دیواراں دیواراں سی ہوئی اور یعنی کی اندی کپیسٹی تھی باتی اکرد جڈی کپیسٹی اکرد کپیسٹی ویل ڈیزائن سی ویل ڈیفائن سی یعنی کی بلکل ٹھیک سی چودہ اکردہ سالے بنا ادے باوجود بھی لیکن اے ج مطابق نہیں ہے کیونکہ دو تو تین کمیاں کو تانی اکتا ہے اندھے کمی ہے کہ سامنی دیوار ہے بلکل سامنی چڑھائی آلی دیوار او نہیں سی ہونی چاہی دی لیکن او بنان دی مجبوری ایسی کیونکہ اندھے اگر کھمبا آگیا اندھے تو فیر او دیوار بنانی پئی او دیوار کیوں نہیں بنائی جاندی دیوار اس لیے لتار کرنے لی ہوندہ ہے کیونکہ اگر اگلی جگہ بھی کھلی ہوئے صرف دو سیڈہ دیوار بنی ہوئے تھے ٹریکٹر اگروں گزر کے اگلی سیڈے چلائی آگا وہ دروں موڑ کے دبارہ واپس آجی آگا کیونکہ لتار دی کافی زیادہ ضرورت ہوندی ہے اور اگر دیوار ہوئے فرنٹ آلی ایک تیسری دیوار ہوئے تو اندھے ویچے کافی زیادہ تنگی ہوندی ہے کیونکہ سائلے جنہوں ہی اگے پیچھے کرائے دے نال موو کرنا ہوندہ ہے اس ویہا تو اے تنگیاں میں بھی فیس کیتے ہیں لیکن میری مجبوری سی تے اے دیوار تسی نام بناؤتے بہت بہتر ہے لیکن ایس دیوار نال کوش فائدہ ہے اندھے ہے کہ جنہوں سائی ڈالی ہیں دونوں دیواراں نے انہوں دے ویچ مضبوطی آئے لیکن اندھے تلاوہ ایک مضبوطی انہوں سائی ڈالی ہیں دیواراں دے ویچ مضبوطی لیا اندھے ایک اور بھی طریقہ ہے کہ دیواراں دے بار علی سائی ڈے تے تسی اگلے کرائے دے نال تھوڑی تھوڑی مٹی دیواراں دے نال لالے تو بار علی سائی ڈے کیونکہ اندر علی سائی ڈے سائی ڈے سائی ڈے جانا ہوں دا اور ٹریکٹر نال بہت زیادہ لطار کرنی ہوں دی اور بار علی سائی ڈے تو اگر تسی مٹی لگا دے ہو تو اندروں میں دباؤں آئے دا اور دیوار مضبوط رہن دی اور اندر ویچھے دوسری کمی ہے وہ ہے کہ یہ جڑی جگہ ہے اندروں میں دیواراں پلستر ہونی ہے چاہیے ہیں ایک تے پلستر دے نال مضبوطی آ جاندی اور دوسرا تو اڈا سائیل جو خراب ہو انتوں بچت ہوئی ہیں کیونکہ جڑی پلستر تو بغیر دیواراں اندر ویچوں کئی دفعہ واہ کروس کر جاندی اور ہواہاں تے پانی سائیل جنو خراب کردہ ہے اور جڑی اس جگہ دے ویچھے تیسری خرابی ہوئے تھلے کچھی زمین دی خرابی یعنی کیوں کچھی زمین نہیں ہونی چاہی دی اگر ہے پکا فرش ہوئے تے بہترین ہون دی پراپر اگے تو پچھے نو ٹال کر کے بنایا جائے تاکہ جنا میں سائیل دا پانی تھلے نوچڑے وہ ایک سیڑتے باہر نکل جائے لیکن کچھی جگہ دا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے جڑی کچھی جگہ ہے میں بنائی ہیں اور اس طریقے نالی بنائی ہیں سائیل دا پانی سائیل دا پانی سائیل بنائن تو سکلور کرن تو تقریباً دو مینے تک بار نکل جائے میں سائیل دا جگہ دے مطلق تانو مکمل تفصیل دے دیتی اور میں تینوں قسم دی جگہ تجربے دے تھو گدر چکے ہیں تینوں قسم دی جگہ دے ویچھو سب تو اچھی جگہ جڑی یہ ہے لیکن اندے تو میں اچھی جگہ جڑی پوری دنیا چاستعمال کیتی جان دی اور جڑی بیسٹ جگہ ہے سائیلیج بنائن لی وہ ہو رہے اور انہوں کس طرح بنانا ہے اور سستی تو سستی کس طرح بنانا ہے میں انہوں تریقہ دا سنا اندے ویچھو سی کرنا کیے کہ تسی تیرہ دی بجائے نو دیاں دیواراں بناو دو سیڈاں تے صرف دو دیواراں اپنی کپیسٹری دے سا ابنال جنا تو ہی سائیلیج بنانا انہوں نے لمبائی رکھ لو تے انچائی تسی چار ساڑھے چار فٹ تو زیادہ نہیں رکھنی انہوں دے ویچھو سی کرنا کیوں دی مضبوطی لی ویسے تا نو دی دیوار اگر ٹریکٹر اندر سائیلے دی لتار کرے گا تے نو دی دیوار گر جائے گی بار علی سائیڈ میں لیکن انہوں دا طریقہ کا رہی ہے کہ تسی دونوں سائیڈاں دیواراں جیڈی یا دیواراں نے انہوں بار علی سائیڈ تو ٹریکٹر دے اگلے کرائے نل مٹی لا دے ہو کافی زیادہ یعنی کہ مٹی دی تیر بنا دے ہو تاکہ ٹریکٹر جیڈی ویلتار کرے دیوار گرے نا اندھے ویچھو سی پلسٹر بھی نہ کرو تے گزارا ہو سکتا ہے تھلے فرش نام ہی لاؤ تے گزارا ہو سکتا ہے سب تو اچھا تے سستا طریقہ یہ ہے میں جیسے سائیلے دی جگہ بنائی ہیں دے تے تقریبا میرا ایک لاکھتے بارہ ہزار رپیہ خرچا آیا سی اے بتی اکڑ سائیلیج بنائی دی کپیسٹی بنائی سی انتو سی اپنی کپیسٹی دے صاحب نل صرف دو دیواراں بناو اور نوڈیاں دیواراں بناو پلسٹر بھی نہ کرو تھلے فرش بھی نہ لاؤ صرف تھلے کچھی جگہ بنائوں دی ٹال بنا لو تاکہ سائیلیج دا نوچڑے ہو یا پانی باہر نکل جائے اور باہر علی سائیڈ تے مٹی انو اچھی طرح اگلے کرائے دے نال لگا دیو